دفاعی تجزیہ کا راشد ولی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آج جو دو سو چونسٹمی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو ایکسٹرنل اور انٹرنل چیلنجز ہیں پاکستان کو درپیش اسے متعلق بریفنگ ہوئی ہے آپ کیسے انالیسس کریں گے اس کانفرنس کا دیکھیں جی یہ کور کمانڈر کے جو کانفرنس کا یہ کمیونیک ہے یہ اس وشا سے اس کو ابلاغ کیا جاتا ہے کہ جو ہم پہ خطرات منڈلا رہے ہیں اور اس کو ایک چھوٹا بیانیاں بنا کے مینگنیفائی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ان جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کیا جائے ختم کیا جائے اور رینک ان فائل میں ایک نیا ونولا پیدا کیا جائے تمام انسٹیچوشننز میں یہ گانگی پیدا کی جائے اور اس بات کا جو ایک تجدید احد ہوتا ہے یہ قسم کا کیونکہ فوج تو دن رات گلیشت گردی کی جنگ میں مصروف ہے تیرہ سے اسے زائد اس سال تک جو سیول ملیٹری اور نا انفورسمنٹ تمام وہ جانے دے چکے ہیں صرف کے پی کے میں تو یہ اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ فوج کس طریقے سے نظردازمہ ہے کیسے ان کے جو انتائی اہم سرگنا کو اس کو جانبہ کیا گیا کس طریقے سے ہم ان کے بیسس پہ جو حملہ کرنے کی ہماری صلاحیت ہے اور ہماری ابھی ویل بھی ہے اور اس کے بعد ہم یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو خطرہ ہم پہ مڈلا رہا ہے انسٹیچوشنل جو ہرمنی ہے اس کے طرق ہم کیسے طریقے سے فوج دیکھ رہی ہے اور یہ کلیرین کال ہوتی ہے تو انٹائر نیشن کے وہ اس پہ سولیڈیفائی کر لے اپنے ریزولپ کو اور فوج کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور فوج کا کام ہے اس جنگ کے خلاف نبت دازمہ ہونا اور جھوٹے بیانیے جو ہیں ان کا فائر وال کیسے کریئیٹ کی جائے گی یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے دوسرا اس کے ایک مضبوط بیانیہ ضرورت ہوتا ہے وقتاً فوقتاً اس کا ابلاغ کرنا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ کا ایک تمہار باندھا جا رہا ہے اس کو جو حقیقت کیا ہے اور پھر یہ بات ہوئی کہ بھارت نے ہمارے اندر جو ایک ففت جنریشن وارفیر اور پاکسی وارفیر کے جال بنایا ہے اس میں جو قطلہ غارت جو اساسی نیشنز ہو رہی ہیں انٹرنیشن لاغ یہ سریعنی یہ وائلیشن ہے تو اس میں کسی قسم کی زیرو ٹولرنس پالیسی ہے کوئی اس کو بدداشت نہیں کیا جائے گا تو مسئلہ فواج کے جو بدنیتی پر مبنی پروپوگینڈا مہم ہے ان کے خلاف اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور اس پر ازہاری تشویش بھی کیا گیا ہے اس فورم میں برگیڈیا ریٹائر راشد ولی صاحب آپ اس کا انالیسز کرے تھے آپ کا بہت شکریہ سیگد محمد علی صاحب آپ نے بیس پر روشنیں ڈالی آپ کا بھی بہت شکریہ